بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ سب سے پہلے دیکھ سکے آج چھوٹی سی بات میں میں بیوی کے بارے میں کہوں گی اپنی بیویوں سے بہت زیادہ پیار کیا کریں ان کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں کیونکہ آپ اکثر دیکھیں گے جن کے گھر میں حالات بہت تانگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے گھر کے حالات بھی بہت تانگ ہو جاتے ہیں اور اکثر فی جو میری ریسپیاں بہت ڈیفرینٹس ہیں اور بڑے مزے کیے بریانی تو سب بناتے ہیں سب کے اپنے اپنے سٹائل ہیں کیسے بناتے ہیں وہ بریانی لیکن جو آج میں بریانی بنانے جاری وہ چکن چیز بریانی ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجے گا تو اب میں باتاتے ہوں اس کے لیے مجھے کیا چیزیں چاہیے اچھا جی میں نے ون کیچی چکر لیا میں نے تین پیاس لیا درمیانے سائس کے میں نے چار ٹرماتر علیہ اس کے لیے میں نے چیزیں چاہیے میں نے لیمانز لیا چار لیا اللہ ڈیسنگا پیسٹ لیا ٹیبل سپوسٹے سپوسٹ میں ڈرکس پیسٹ لیا factories حرف مساءلہ اس میں میں نے دھنیا پدینہ تارینا سبس میچیں کٹی ہیں اس کے لیے مجھے مجھے ملی کا پل چاہیے آپ یا دیکھیں نکالنا تو آپ کو قطہ کیسے کارتے ہیں گرب پانی میں اس کو بھگو دے اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ کی اس کا پل نکال سکتے ہیں مجھے سرخ مش چاہیے ون ڈیبل سپون میں نے منمک لیا ون ڈیسپون میں نے زیرہ لیا میں نے تو ٹیبل سپون میں نے بریانی 1 ٹی بل سپون میں نے گرم مسالہ لیا 1 ٹی بل سپون میں نے سرکوٹی میچ لیا 1 ٹی سپون میں نے سوکا دھنیا لیا اور میں نے ہاف ٹی سپون حلدی لیا کچھ میں نے یہ موٹا مسالہ گرم کا لیا سب سے پہلے ہم املی کا پلک ڈالیں گے اس کو مرینیٹ کریں گے چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کے لیے میں نے دہینی لیا املی کا پلک لیا اس کے علاوہ میں یہ لیمن لیا جی لسن و اجرکا پیسٹ اپ لے لیں گے یہ بنائیں جی یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ بھی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت جانا باکی یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال کے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میں نے بریانی مسالہ اس میں ڈالوں گی میں نے رائیس پہلے سے تین گلاس میں نے بھی گوئے تھے اور میں نے اس کو بوائل کر لیا سرکہ ڈال کے اس کے اندر کیونکہ سرکہ ڈالتی ہے تو وہ رائیس چپکتے نہیں ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ ان کا دانہ رہتے ہیں اس لیے آپ بھی رائیس کو بوائل کیجئے تو سرکہ ضرور ڈالیا کریں اس میں یہ سرکہ کٹی بھی میرچ سوکہ دھنیا خلدی اور یہ سرکھ میرچ اچھے یہ موٹا جو مسالہ وہ تب ڈالیں گے جب ہم چکن کو بھولیں گے اس وقت ہم اس کے اندر یہ موٹا مسالہ ڈال دیں گے اس میں ہم دھین ہی ڈال رہے ہیں اس لیے اس میں میں نے املی کا پلب ڈالا ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے بریانی اچھے اس کو دیکھیں مکس کر کے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے ہم اپنی چکن رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ میں نے اس کو املی کے پلب میں اس کو میں نے میرینیٹ کی ہے اب میں اپنی بریانی تیار کرتی ہوں اچھے جی میں نے کڑھائی میں پیاس ڈال دی ہے تکیباً آدھا کپ میں نے آئل ڈال لیا اور میں نے اپنے پیاس ڈال دی اس کو کم سے کم ہم ہلکا سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ٹرماٹر مکس کروں گے اس کو براؤن کر لیں گے پیاس ہماری گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر یہ موٹا خوٹا مسالہ ڈالیں گے اور یہ جو اس کو بڑا سا فری کر لیں گے پیاس کے اندر مسالے کو بھی اس کے بعد اس میں ٹرماٹر ڈال دیں گے اس میں اب ٹرماٹر ڈال دیں گے جو ہم نے کٹے رہے تھے ساتھ ہی ہم نے یہ جو اپنی ٹرماٹر 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 ٹ اگر آپ کے پیاس نہیں گھلے میں تو اگر آپ کے پیاس نہیں گھل چکے ہیں تو اس کو ہیٹ بھی دے سکتے ہیں چکن ڈالنے سے پہلے پیاس کو ہیٹ دے کے پر اپنی ساری چکن ڈال سکتے ہیں اچھے چاوز میں نے پہلے بوائل کر لی ہوئے تھے اب میں نے ہاف چاوز لے لیا ہے اس کے پر میں پہلے چکن کی لے لگوں گی جو مسالہ ہم نے چکن کا بنایا ہے سب سے پہلے میں اس کی لے لگاؤں گی موسیقی لوگ ہے لوگ ہے لگا دیا اب میں is کی اوپر فوٹ کال یالو کالر ڈالوں گی اور اینڈ میں ہم نے اس کے اوپر چیز رکھ دیں گے سلائس جو تھے نا چیز کے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اگر اب زیادہ چیز جو اس کرنا چاہتے ہیں تو اب زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے میں نے بریانی کو دم پہ رکھ دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اب میں چاولوں کو مکس کر لوں گی چیز کو سارے رائس میں مکس کر لوں گی کتنا خوبصورت دیکھے کلر آ رہا ہے اس میں اور چیز سے اس کا فلیور بہت مزے کاتے ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بریانی کی نا میری چکن چیز بریانی تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ چیز کے چیز نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تب بھی اسی ریسپی سے بریانی بنائیں تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مد بولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی